اے آئی ایم آئی ایم کے صدر عصد الدین عویسی کی ہدایت پر نامپلی ایمیل اے جعفرو سیند میراج نے سکندراباد فائر اکسڈنٹ سائٹ کا دورہ کیا اور انہوں نے گاندی اسپیڈل جا کر زخمی افراد کے علاج کا معینہ بھی کیا انہوں نے بیہار کے گیارہ مزدوروں کی ناشوں کو بھی دیکھا اور ان کے رشتداروں سے ملاخات کی اس دوران پارٹی کے دیگر لیڈر اور کارکنان بھی ان کے ساتھ موجود تھے آج صبح ایک بہتی دردنات واقعہ پیش آیا جو سکندراباد وہی گڑے کے اندر جو ایک گڑان تھا جس میں ہمارے بیہاری بھائی وہاں پر کام کر رہے تھے مگر انفارسنیٹلی وہ گڑان کے اندر اسکرائب اور لکڑی کے گڑان کے اندر کوئی سویدہ کوئی فیسیلیٹیز نہیں تھی اس کے باوجود بھی وہاں پر خریب بارہ لوگوں کو رکھا گیا تھا جس کو اوپر کے حصے میں ان کو رکھا گیا تھا جہاں کے سڑھیاں بھی نہیں تھے جیسے ہی اس کی اطلاع ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اصرد الدین اویسی صاحب اور ہمارے پارٹی لیٹر حبیبہ ملہ گکبر الدین اویسی صاحب کو اطلاع ملی وہ ہم کو اطلاع دیئے تو ہم نے ایمیڈیٹ جا کر اسپارٹ کا معنی کیا اسپارٹ کا معنی جیسے کرتے ہیں تو ہم کو بتا چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر یارہ لوگ جل کر مر گئے ایک بندہ تھا جو کھڑکی سے چھلانگ مار کر نیچے کھوٹ کر وہ بچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج لوگ اپنی پریشان حال زندگی کو لے کر دور دراز سے چاہے بیہار ہو یوپی ہو اور بھی کہیں سے بھی آ کے یہاں پر تلنگانہ اور ہیدرباد میں کام کرتے ہیں مگر یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو فیکٹری چلاتے ہیں یا گھوڑان رکھتے ہیں ان لوگ ورکر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں صرف اور صرف ہم کو کئیسی کمائی ہونا اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں تمہیں حکومت تلنگانہ سے بحیثیتے نام پلی ایم ملے